اسلام علیکم ایک نئے وی لوگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کل عمران خان نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا کہ ان کی پیشنگ ہوئی ہے کہ ملک میں عام انتخابات اسی سال اپریل میں ہو جائیں گے وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ ادروائز جو پنجاب اور کے پی کی اسمبلیاں تعلیل ہوئی ہیں تو شیڈیول کے مطابق جو ان دونوں صوبوں کے جو انتخابات ہیں وہ اپریل میں ہونے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے ان کے پاس کچھ چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ عام انتخابات کے لیے جائیں لیکن عمران خان کے اس دعوے کے برقس جو پی ڈی ایم اور خاص کر کے نون لیگ ہے وہ پہلی بات ہے وہ تو قبل از وقت انتخابات کے تو بالکل حامی ہیں ہی نہیں وہ چاہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اس وقت جو ملک کے معاشی صورتحال ہیں دو صوبوں میں اب جو اسملیاں ہیں ہی نہیں اس کے باوجود ان کی خواہش بھی ہے اور ان کی کوشش بھی ہے کہ جو عام انتخابات ہیں وہ کم از کم وقت پر ہوں اور وقت پر اگر عام انتخابات کی بات کریں تو جو موجودہ اسملیاں ہیں ان کی جو ٹرم ہے پانچ سالہ وہ اس سال اگست میں پوری ہوتی ہے اور اس کے مطابق اگر شیڈیول کے مطابق انتخابات ہوں تو وہ اس سال اکتوبر میں ہوں گے لیکن جو نون لیگ ہے وجہ ان کی کیا ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے کے وقت پر انتخابات ہوں کیونکہ ان کو یہ لگتا بھی ہے اور اس میں کوئی میرے خیال میں راکٹ سائنس بھی نہیں چاہیے کہ جو نو ماہ میں پی ڈی ایم کی اور خاص کر کے نون لیگ کیوں کے لیڈ کر رہی ہے جو کردگی رہی ہے جو فیصلے انہوں نے پہلے لیے تھے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کروانے کے لیے جو آئل کے اوپر سبسیڈی ختم کی اس کے بعد جو بھی اس کا امپیکٹ آیا جو ملک کے اندر مہنگائی میں اضافہ ہوا انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو باقی اس وقت مسائل ہیں اس کے نتیجے میں عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس میں مزید اضافہ ہوا جو نون لیگ کی رئی کھئی عزت تھی یا تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے اگر کوئی ان کا امکان تھا کہ دوہزار تئیس میں جو عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہ کم از کم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے وہ جو سارا امید تھی یا وہ ایک جو موقع تھا وہ تو لگتا ہے کہ ضائع ہو گیا کیونکہ جو بھی نو ماہ کا ان کا اقتدار ہے اس کے نتیجے میں یقینی طور پر ایون ان کا جو اپنا ووٹر ہے وہ بھی اب نون لیگ سے بدزن لگتا ہے تو ایسی صورت میں نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ اگر ان کو ایک ٹائم مل جاتا ہے کیونکہ ابھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امران خان کی ویو ہے اور ابھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو این ممکن ہے کہ امران خان صاحب اور طریقہ انصاف جو ہے وہ ہی الیکشن میں کامیاب ہوگی تو جو نون لیگ ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو انتخابات ہیں اگر ان کو کچھ ٹائم مل جاتا ہے تو شاید ہو سکتا ہے کہ امران خان کی جو ویو ہے وہ کم ہو جائے اور ان دا مین وائل جو ابھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی دوست ممالک سے پیسے لے کے یا کسی طریقے سے آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کروا کے کسی حد تک عوام کو ریلیف دیں اور جب عام انتخابات ہوں تو کم از کم عوام کے پاس جانے کے لیے یا ان کو دکھانے کے لیے کچھ ان کے پاس ہو لیکن اس کے اندر جو اہم ایک پہلو ہے اب یہ نہیں ہے کہ جو نون لیگ ہے یہ جو پی ڈی ایم میں یہ چاہتی ہے کہ وقت پر انتخابات ہوں یعنی کہ اکتوبر میں ان فیکٹ وہ اس منصوبے کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو شیڈیول انتخابات ہونے ہیں عام انتخابات یہ ایک سال کے لیے تاخیر کا شکار ہو جائیں یعنی کہ ایک سال کے لیے ان عام انتخابات کو التوا میں رکھ دیا جائے یعنی کہ اگر اس سال اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں تو اکتوبر دوہزار تئیس کے بجائے اکتوبر دوہزار چوبیس تک ان الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے اب کیا آئینی اور قانونی طور پر یہ ممکن ہے جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں ان کے خیال میں تو اس طرح کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ جو الیکشنز کو اس طرح سے ڈیلے کیا جائے صرف ایک ہی سچویشن ہے کہ اگر پاکستان کی کسی ملک کے خلاف جنگ ہو جائے یا اس طرح کی کوئی آفت آ جائے جس کے نتیجے میں عام انتخابات نہ کروائے جا سکے تو اس صورت میں پھر جو موجودہ قومی اسمبلی ہے یا پارلمنٹ ہے اس کی مدد کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے لیکن جو نون لیگ ہے جو اس وقت اطلاعات ہیں ہمارے پاس بھی کہ ان کے جو لیڈران ہیں جو نون لیگ ہے وہ کئی آئینی اور قانونی ماہرین سے اس وقت مشاورت کر رہی ہے اور اس پلان پر غور ہو رہا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اگر نون لیگ حکومت بھی چھوڑ دے اور پھر عام انتخابات بھی نہ ہو اور عام انتخابات نہ صرف اس سال اکتوبر میں بلکہ ایک سال تاخیر سے ہوں اب اس کے پیچھے منطق کیا ہے ان کی منطق ان کی یہ ہے کہ ان کے خیال میں پاکستان میں کیونکہ لوگوں کی یاداشت ویسے ہی کم ہوتی ہے کیونکہ تحریکی ادم اعتماد آنے سے پہلے جو عوام تھے ایون عمران خان کے اپنے سپورٹرز تھے وہ عمران خان صاحب سے مایوس تھے لیکن اقتدار سے ہٹنے کے بعد تمام جو ملبا وہ پی ڈی ایم کے اوپر آ گیا اور ایون کے جو عمران خان نے ماضی میں غلطیاں کی تھی یا ان کی حکومت میں جو غلطیاں کی تھی اس کا بھی ذمہ دار جو ہیں وہ پی ڈی ایم کو ہی سمجھا جاتا ہے تو اس لیے لوگ وہ بھول گئے کہ عمران خان صاحب کی اور یا ان کی حکومت کی جو غلط پالیسیز تھیں وہ سارا ملبا جو ہے پی ڈی ایم کے اوپر ڈالتے ہیں تو یہی منطق ہے پی ڈی ایم اور خاص کر کے نون لی کی کہ اگر وہ اقتدار چھوڑتے ہیں اور اس کے بیچ ان کو سال ڈیٹ سال پہ ایک ٹائم مل جاتا ہے جس میں کوئی کیر ٹیکر سیٹ اپ ہو جو ایکسٹینڈیٹ اس کی ترم ہو تو اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ جو تمام اس کے بعد جو فیصلے آنے والے ہیں وہ جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہی کرے گی اور پھر کم از کم اتنا ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ ریکاور کر سکیں اور جو ان کی مقبولیت میں کمی واقع ہوئی ہے اس کو کسی حد تک بحال کر سکے اب آئینی اور قانونی راستہ تو کوئی ہے نہیں لیکن پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ نظریہ ضرورت بھی ہے اور عام طور پر اس ملک میں آئین اور قانون کے مطابق تیسلے کمی ہوتے ہیں ان اینی کیس یہ جو اس وقت تجویز ہے یہ جو پلان ہے یہ ایکٹیولی زیر غور ہے نون لیگ کے اندر کے کسی طریقے سے جو انتخابات ہیں ان کو التوا میں رکھا جائے اور اگر کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا بھی ہے تو اس کو ایک ایکسٹینڈڈ اگر ٹرم ملتی بھی ہے تو اس میں کوئی اتراز نہیں ہے کیونکہ جو ملک کی اس وقت معاشی صورتحال ہے اس میں آپ کو کافی ٹائم چاہیے ریکاوری کے لیے اور پھر اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے ان کا تو کوئی پولٹیکل کیپٹل ہوتا نہیں ہے وہ پولٹیکل کیپٹل اگر نہیں ہوتا تو یقینی طور پر وہ جو مشکل اور غیر مقبول فیصلے ہیں ان کو کرنے میں اس میں ہچکچاٹ ان کو محسوس نہیں ہوگی اور جو نون لیگ ہے پھر اس کا جو بھی ایمپیکٹ آئے گا نیگٹیف اس کا الزام تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دے گی اپنے آپ کو نہیں دے گی تو ایسی صورت میں ان کو لگتا ہے کہ شاید جب بھی الیکشنز ہوں گے تو وہ پھر تحریک انصاف کو ایک ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں دوسرا اندر اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں یہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں اور یہ جو پلان ہے یہ انہیں بھی سوٹ کرتا ہے جو میری معلومات ہیں کہ جو اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے امریکہ کے اندر بھی کچھ جو پاکستانی امریکن ہیں جو انفلوینشل وہاں پہ لوگ ہیں جو بزنس مین ہیں یا کچھ اور جو انٹیلیکچولز ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بھی رابطہ کیا گیا ہے اس بارے میں بھی ڈسکشن ہوئی ہے اب ظاہر ہے کہ وہ ڈسکشن کس حد تک میٹیریلائز ہوتی ہے اور کیا یہ باقی ممکن ہے کہ جو کیئر ٹیکر ایک ایسا سیٹ اپ آئے ٹیکنو کریٹ جو ایک ایکسٹینڈڈ ٹرم کے لیے ہو یہ تو ظاہر ہے کہ پلان تو بنتے رہتے ہیں کیا یہ قابل عمل بھی ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اگر واقعی اس طرح کوئی پلان آتا ہے تو عمران خان جو ہیں ابھی تک کی جو ان کی سیاست سامنے آئی ہے وہ کسی چیز کے اوپر کامپرومائز کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو یہی میسج دیا گیا تھا کہ وہ پنجاب اور کے پی جو اسمیلیاں ان کو ڈیزولو نہ کریں کیونکہ ملک جو معاشی صورتحال ہے وہ سیاسی عدم استحقام کا مزید متحمل نہیں ہو سکتی لیکن اس کے باوجود کیونکہ ان کے خیال میں ارلی الیکشن جو ہیں یا فوری الیکشن جو ہیں وہی ایک حل نکال سکتے ہیں پاکستان کے لیے جو بھی اس وقت مسائل ہیں تو اس لیے انہوں نے پنجاب اور کے پی کی جو اسمیلیاں ہیں وہ دونوں تعلیل کر دیں تو ایسی صورت میں اگر انتخابات سرے سے ہوتے ہی نہیں ہیں اس سال بھی تو کیا عمران خان چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے دوسرا جو اہم جو ایک خبر بھی ہے اور پاکستان کے لیے ایک الامنگ سیچویشن بھی ہے ہمارے لیے تو کوئی یہ نہیں بات نہیں ہے کیونکہ کئی عرصے سے یہ چیز پتا تھی کہ اب جو ہمارے دوست ممالک ہیں انہوں نے بھی ہاتھ اٹھا دی ہیں ماضی میں جیسے پہلے بھی میں نے اپنے ایک وی لاغ میں ذکر کیا تھا کہ جب بھی ہمارے پہ مشکل پیش آتی تھی تو ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ ہمیں بیل آؤٹ کرتے تھے لیکن اب جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ اس حد تک تنگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے بلاخر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں بغیر شرائط کے وہ اب پیسے بھی لیں دیں گے اور اس حوالے سے جو سعودی عرب کے وزیر خزانہ ہیں انہوں نے ورلڈ اکنومک فورم اور پھر بلوم برگ کو ایک انٹریو میں بڑا واضح طور پر یہ کہا ہے کہ سعودی عرب جو ہے اس وقت عالمی بینک اور جو دوسرے انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیوشنز ہیں ان کے ساتھ مل کر اس تجویز پر کام کر رہا ہے کہ ایسے کون سا طریقہ کار ہونا چاہیے یا ایسے کون سے کریٹیو ویز ہونے چاہیے جس سے وہ پاکستان کی مدد بھی کر سکیں لیکن ان کو جو بغیر شرائط کے ان کو پیسہ دیا جاتا ہے وہ پیسہ بھی نہ دیا جائے اور ایک بات جو انہوں نے بہت اہم کہی انہوں نے کہا کہ اب سعودی عرب جیسا ملک جو ہے وہ بھی اپنے عوان کی اوپر ٹیکس لگا رہا ہے وہ بھی اپنے ملک میں اصلاحات لے کے آ رہا ہے تو ان کی توقع بھی جو ان کے دوست اور اتحادی ممالک ہیں ان سے بھی یہی ہے کہ وہ بھی اپنے ملک میں اصلاحات لے کے آئیں وہ بھی اپنے جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو بہتر کریں تو واضح اشارہ پاکستان کی طرف ہے کہ اگر ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ سعودی عرب یو اے ای چین یہ ملک جو ہیں ہمیں اب بغیر کسی کنڈیشنز کے پیسے دیں گے تو یہ میرے خیال میں ہماری خام خیالی ہے تو کیا اس سعودی وزر خزانہ کے بیان کے بعد کوئی ہم ہوش کے ناخن لیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا at least as of now آج کی تاریخ تک تو یہی لگتا ہے کہ business as usual چل رہا ہے حالانکہ business as usual اس وقت ملک میں ہے نہیں desperate situation ہے اور یہ ایک desperate measures جو ہیں وہ ہر صورت میں ہمیں لینے پڑیں گے تو let's see کہ یہ جو نون لیک کی گورنمنٹ کیا کرتی ہے لگتا یہ ہے کہ وہ بند گلی کی طرف جا رہے ہیں اور کیا جو پلان ان کا ہے کہ elections کو مزید التباہ میں ڈالا جائے اور کسی طریقے سے اس مشکل صورتحال سے نکلا جائے کیا وہ نکل پائیں گے یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کے وی لوگ سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ